عوامی مسائل سے بے خبر اپنی تنخواہ مرات پر نظر ارکان اسمبلی کی تنخواہی اور مرات بجلی جیسی تیزی سے منظور اضافے کا بل قائمہ کمیٹی سے منظوری کے بعد پیش کیا گیا تھا رکن اسمبلی کی مہانہ تنخواہ تیرہ سی ہزار سے دو لاکھ کر دی گئی پنجاب اسمبلی میں پی کی ایل آئی بل منظور مسلم اگنون کا بل کی منظوری کے خلاف احتجاج آپ کو لیور کا مطلب بھی پتا نہیں سپیکر پنجاب اسمبلی نے خاجہ عمران نظیر کو ڈانٹ پلا دی لیگی ارکان کا اسمبلی کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر احتجاج سپیکر چودری پرویز الہی نے آج روایات کو توڑا ہے پی کی ایل آئی کا میار شوکت خانم سے بھی بہتر ہے پی کی ایل آئی کے لیے ہم نے بہترین قانون سازی کی تھی پی کی ایل آئی کو متنازے بنا کر ڈاکٹرز کو بدل بدل کیا جا رہا ہے خاجہ سلمان رفیق ملک احمد خان اور خاجہ عمران نظیر کی میڈیا سے گفتگو سابق وزیراعظم کے جیل میں علاج کا معاملہ نواز شریف کو حکومت کی جانب سے ملنے والے خط کا جواب تیار ہسپتالوں میں ایسے پھراتے ہیں جیسے خانہ بدوش ہوں علاج کے نام پر تضحیق نہیں بن سکتا عدالت نے ریلیف دیا تو خود علاج کرا لوں گا خط کا مطلب نواز شریف کو علاج کے لیے بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں سابق وزیراعظم اپنے مرضی کے ہسپتال میں علاج کروا سکتے ہیں سیاسی حریف ہیں لیکن نواز شریف کے دشمن نہیں نون لیگ علاج کے نام پر سیاست نہ کرے وزیر سہر ڈاکٹر یاسپین راشد کی میڈیا سے گفتگو مریم نواز کو ٹویٹ کی بجائے والد کے لیے دعا کا مشورہ پہلے انسان بنو پھر سیاستدان بنو بلاول بھٹو زرداری کا نیا نارا نواز شریف سے ملاقات پر تنکیت کرنے والوں کو ٹویٹر پر جواب بلاول بھٹو کہتے ہیں انسانیت سیاست سے بالاتر ہے کسی کی تیمارداری کو عیادت تک ہی رکھنا چاہیے نواز شریف نے عمران خان کے گرنے پر تیمارداری کی تھی تبدیلی سرکار کے بجت کے دعوے بھی جھوٹے نکلے حکومت نے چھے نئی گاڑیاں بائیس ٹرک خریدنے کی منظوری دے دی دو بین لوڈرز اور مہنگا ترین جنریٹر بھی خریدا جائے گا پنجاب حکومت کی بجت کمیٹی نے 32 کروڑ 20 لاکھ روپے جاری کرنے کا حکوم دے دیا سانیہ ساہیوال جی آئی ٹی کا معاملہ حکومتی غیر سنجیدگی واضح اب تک صرف چھے کونسٹیبلز کے خلاف کا روائی عمل میں لائی گئی ریپورٹ میں غلط آرڈر کے مرتقب پائی افسران کو کچھ نہ کیا گیا رائے تاہر بھی دوبارہ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی مقرر مقتولین کے لوہہکین تحال انصاف کے منتظر چیف جسٹیس آف پاکستان کا بڑا فیصلہ اندراج مقدمہ سے متعلق سیکشن 22 اے 22 بی پر عمل درامت روک دیا اندراج مقدمہ کے لیے اب ڈسٹرک سکایات سیل سے رجوع کرنا پڑے گا 22 اے 22 بی کے تحت سیشن کوٹ میں اندراج مقدمہ کی درخواستیں دی جاتے تھی میٹرو ٹرین منصوبہ موجودہ حکومت میں بھی نظر انداز اورنج ٹرین کے 27 سٹیشن بجلی سے محروم اورنج ٹرین کو بجلی فراہمی کے دو گریڈ سٹیشن تاحال نہ مکمل بجلی فراہمی نہ ہونے سے سٹیشن پر کام بند چیف انجینئر لڈی اے مزر حسین کہتے ہیں ایک ماہ میں گریڈ سٹیشن کا تعمیراتی کام مکمل ہو جائے گا لیسکو کے ساتھ بجلی کی فراہمی کے لیے بات چیت جاری ہے تعمیر مکمل ہوگی تو سہولیات ملیں گی لڈی اور سوشل ویلفیر میں سرد جنگ تعمیرات نہ مکمل ہیں محکمہ سوشل ویلفیر نے پناہ گاہیں تحویل میں لینے سے انکار کر دیا محکمہ لائف سٹوک کا چھ ماہ میں مرگیوں کی تقسیم کے حوالے سے تیسرا یوٹن پہلے تین سالوں میں پچیس لاکھ مرگیاں تقسیم کرنے کو کہا گیا پھر چار سالوں میں صرف دس لاکھ مرگیاں تقسیم کرنے کا اعلان کیا گیا اب چار سالوں میں بیس لاکھ مرگیاں تقسیم کرنے کا حد دے دیا گیا مرگی پال سکیم کی ناکامی کے خلاف نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں قراردار جمع کر آ دی مرگیوں پر یوٹن لینے والی حکومت بجلی کی قیمت پر بھی یوٹن لے گیس بجلی کی قیمت میں اضافے کو مسترد کرتے ہیں ہم آنے والے نسلوں میں شاور کو بیدار کریں گے تیس مارچ کو جماعت اسلامی ملک بھل میں ریلیاں اور مظاہرہ کرے گی وزیراعظم کشمی کے معاملے پر چپکا روزہ توڑ دیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب لیپٹوپ سکیم کی ریپورٹ پر بھی پی ٹی آئی کا یوٹن وزیر حیر ایڈکیشن راجہ یاسی رومائیوں کہتے ہیں لیپٹوپ سکیم میں کسی کو کلین چٹ نہیں دی کرپشن چھپ کر کی گئی کاغذات سے ثبوت مٹائے گئے ہم نے محکمانہ ریپورٹ دے کر کرپشن کی تحقیق نیب کر رہا ہے اندروری کہانی نیب جانچ پرطال کے بعد سامنے لائے گا غریب گائے بکنیا پال کرامدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں وزیراعظم کی پہلی ترجیح گربت کا خاتمہ ہے اسلامی بانکنگ سے گربت کا خاتمہ ممکن ہے کم قیمت مکانات کی تعمیر میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے مشیر وزیراعظم ڈاکٹر اشرت حسین کا پی سی ہٹیل میں فارم ان اسلامی فائنانس کی تقریب سے خطاب رکن صوبائی اسمبلی عبداللہ علیم خان کے لیے جیل میں بی کلاس کی منظوری علیم خان کو بستر، ٹی وی، اخبار، میز، کرسی اور گھر کا کھانا ملے گا محکمت آخلا پنجاب نے جیل حکام کو مراسلہ جاری کر دیا جشن بہارہ، جل انتظامیہ، سولہ، مارچ، لکنال، میلہ لگائے گی ڈی سی سالحہ سعید کہتی ہیں نہر کو مول روڈ سے جیل روڈ تک سجایا جائے گا کشتی رانی، بادشاہی مسجد کے مورڈ کو بھی نہر پر رکھا جائے گا شہر کو سر سبز و شداب بنانے کی مہم کا بھی آغاز کر دیا گیا ڈی سی لہور نے لکا سکول برکی میں بچوں کے ہمرا پودا بھی لگایا محلیاتی آلودگی سے آگاہی کے لیے بنائے موڈلز بھی دیکھے خاتون ٹیچر سے نازائز تعلقات کی شکایت کیوں لگائی سندر مطالبیلم نے سکول کی خاتون پرنسپل کو موت کے گھاٹ اتار دیا سولہ سالہ رزوان نے چونتیس سالہ شگفتہ کو چھوڑیوں کے وار سے قتل کر دیا مقتولہ کی بہن کو سر پر ہتھوڑی مار کر زخمی کر دیا گیا ملزی مالائے قتل سمیت گرفتار مقتولہ کے شہر کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس نے تحقیقات شروع کر دی سنگپورہ سبزی منڈی میں سبزیاں غریب کی پانچ سے دور سبز مرچ کی ڈبل سینچری مکمل دو سے ایک سو روپے کی لیسن ایک سو چھپن ادرک ایک سو چھا سٹھ شملا مرچ نوی روپے فکیلو پروک بروائلر کی قیمت میں نوائیہ کمی مرگی کا گوشت سولہ روپے کلو سستہ ہو گیا گوشت کی قیمت دو سو پچیس روپے کلو مکرر بجلی کی تقسیم کار کمپنیز میں کانٹریکٹ و ڈیلی بیجز ملازمین کی مستقلی کا مطالبہ پاکستان بابدہ ہائیڈرو الیکٹرک ووکرز یونین کاپریس کلپ کے باہر احتجاج مظاہرین کی روڈ بلوک کر کے انتظامیہ کے خلاف ناری بازیں جلو موڈ میں بلدیہ عظمہ کی کروڑوں کی ارازی فروخت باثر شخصیات نے بلدیہ عظمہ کی چار کنل ارازی پر دکانیں بنا کر فروخت کر دی واگا زون اور میٹرو پولیٹن کورپوریشن ارازی باغذار کروانے میں ناکا سنتی ترقی کے بغیر بیروزگاری کا خاتمہ ممکن نہیں حکومت سنتوں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں صدر لاہور چیمبرل ماس حیدر کی دروگہ والا انڈسٹری اسوسییشن کے وقت سے ملاقات میں گفتگو ڈالر کین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں موڈل آیان علی کی بورن گرفتاری کے خلاف درخواست پر اعتراض لگا دیا گیا درخواست گزار پاکستان میں موجود نہیں ہے عدالت عدم موجودگی میں درخواست کو سمارت کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکتا ہائی کوٹ آفیس کا اعتراض لاہور کولیج فر ویمن ینیورسٹری کے کونوکیشن کا دوسرا روز چار ہزار چھ سو انیس طالبات میں ڈگریان تقسیم کر دی گئی ڈگریان ملنے پر طالبات خوشی سے نحال اور الائٹ سکول حضوری کیمپس میں تقریبے تقسیم انامات پوزیشن لینے والے بچوں میں انامات تقسیم کیے گئے ننے پوزی بچوں کی رنگا رنگ پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند دکھا دی گئے موسیقی موسیقی